سلام علیکم جی کیسے سارے الحمدللہ میں بھی ٹھیک بیریہ سے ابھی میں فاسٹائر لے کے آئے ہوں ایف ٹین مرکز بیریہ سے بیریہ فیس 3 سے پندرہ سو روپیر کی ایک خبر میں نے سنی ہے کہ باب رازم اخلاف لابنگ ہو رہی ہے کب تانی سے ٹانے کی گروپ بندی چر رہی ہے اس طرح کا مسئلہ پاکستان میں ابھی یہ پہلی دفع نہیں ہو رہا کافی اثر سے چر رہا ہے جب سے ہم میں نے سنبھالے کرکٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ سنتے آ رہے ہیں کہ لابنگ چاہ رہی ہے ابھی سوشل میڈیا ابھی تو خیر کھل کے واضح ہو جاتا ہے اور سامنے کچھ پرفومنس سے بھی نظر آ جاتا ہے اس طرح کا مسئلہ کیوں بنتا ہے جب بھی یہ سیاسدان اپنی پسند نہ پسند کے ایک چرمین لگاتے تھے جو کرکٹر نہیں ہوتا مطلب کسی بھی دارے میں اس فیلڈ کا بندہ نہیں لگاؤ گا تو اس طرح کے مسئلہ بنتے ہیں ہر دارہ تباہ ور آباد ہو جاتا ہے اب یہاں پہ ہمیشہ سے کرکٹر کو تفجیل نہیں دی جاتی اور جو سیاسی بندہ اس کو کسی بھی جرمین لگا دیتے ہیں تو اس طرح مسئلہ بنے گا پھر یہ پاکستان ایڈیا کا میچ ابھی ہوئی نہیں تھا ورلڈ کپ کا تو زکا شرف صاحب نے یہ بیان دیا کہ ہم بابا رازم کی کپتانی کے بارے میں سوچیں گے کہ ورلڈ کپ میں اسے کپتانی اس کے ورلڈ کپ کے بعد کپتان بنانا ہے کہ نہیں بنانا اب اس بیان کا کوئی ریزن بھی نہیں بنتا تھا وہ بھی ورلڈ کپ میں جب ٹیم پرفارمس کر رہی ہے اس کا اثر تو یہ ہونا تھا تو ان کی جو جترے میچز اب ہو رہے ہیں ان کی فیلنگ پر ڈاوٹ ہو رہا ہے مجھے شاہین شاہ فریدی کی فیلنگ پر حسن علی کی خاص کا فیلنگ پر ڈاوٹ ہو رہا ہے شداب کھر ان کی بولنگ پر جب ایشی کپ ایشی کپ کے دوران سے ابھی تک شداب خان کی بولنگ مجھے انتہائی ڈاوٹ ہے اس طرح کا پلئیر نہیں ہے جترے کی وہ بولنگ کر رہا ہے انتہائی گھٹی ہے بولنگ آپ مطلب اوبر میں ایک دو فلٹاس دے دو گے آپ سے گوگلی نہیں ہوتی آپ بلے کے موہ میں بال دے رہے ہو یا شارٹ پر بال کر رہے ہو اتنی لوس بولنگ کہ ہر اوبر میں ایک دو بولنٹری ضرور کھا رہے یہ بندہ پھر ساتھ سنگل ڈبل بھی گندے ہیں جو ایوری جوتی اس کا بیڑا گھر کو جاتا ہے سیداب خان کی بولنگ سنگل مجھے ڈاوٹر ہے بچارے بابا رازم کے ساتھ جاتی ہے اس طرح کا پلئیر پاکستان میں بہت ہی کام آتا ہے اس طرح بڑا پلئیر کٹکٹر میں اس طرح کے پلئیر کو کپتانی لونگ ٹرم کرنی چاہیے بہت بہت منتصیق جاتا ہے بچارہ پریشان میں بڑا تھا سننے میں یہ بھی آیا کہ وہ بھی رہا تھا یہ بڑی زیادتی والی بات ہے پھر سننے میں کچھ یہ باتیں بھی آ رہے ہیں کہ وہ شاہین شاہ فریدی لوبنگ کر رہے ہیں تو شاہین شاہ فریدی دماعت کس کا ہے شاہد افریدی کا شاہد افریدی کے بارے میں یہ بڑی مشہور باتیں ہیں کہ وہ بھی لوبنگ کرتا آیا یونس خان خلاف کی تھی اس نے ملک خلاف کی تھی کپتانی کے لئے تو یہ میڈیا پر آکر کہتے ہیں ہم کوئی لوبنگ نہیں کر رہے ہیں ہمیں تو کوئی کپتانی میں انٹرسٹ نہیں ہے پھر کپتانی میں لے لے دیتے ہیں یہ چلتا آ رہا ہے پاکستان میں ابھی بھی سننے میں یہ ہے کہ اس کے پیچھے شاہد افریدی کا آتا ہے لیکن کچھ تنی نولے نہیں ہیں ہم تو یہ ہوایی باتیں جو ہم سن رہے ہیں تو یہاں بھی شیئر کر رہے ہیں آپ لوگوں ساتھ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو بہت بری بات ہے پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے لئے اللہ کا واسطہ ہے جی اداروں کو سے ریکویسٹ ہے کہ اداروں کو رہنے دل میں اربانی کر کے کچھ چار ساتھ بات ورلڈ کپ آتا ہے عوام نے امیدیں لگائی ہوتی ہیں اور وہ یہاں آکے پلئیر یہ کام کریں کہ ایک کپتان کو ہٹانا ہے تو بری پرفارمنس دینی پڑے گی کپتان کو ہٹانے کے لئے تو یہ کیا سوچ ہے ورلڈ کپ میں فینل سمی فینل کھلنے کا انکہ کچھ ذہن ہوتے نہیں اگر یہ بات ہے تو بڑی پریشانی باری بات ہے اچھا یہ یوں پارگ میں میرا ایڈا بھی ڈراب کرنے کے لئے ہوں تو بڑی خوبصورت یہ بھی سسٹم اندر بنایا ہوئا ہے یہ بڑی خوبصورت لیٹے لگائی ہیں بات رہی کچی سے سسٹم ہے بڑا پیارا بھی ہوئے یہاں شہد کسی کا فنکشن مگا رہا ہے I think اچھا یہ بھی جا رہا ہوں اپس کمرے پر لارس ڈراب میں نے ڈراب کر دی ہے یوں پارک ڈراب کیا یہ گیرہ سو روپے میں نے دیکھے ہیں آج کام ہوئے میرا الحمدر اللہ حتیبان بیاسی سو روپے کا کام ہوئے آج کا آج میرا پیٹرول ختم ہو گئے تھا جو لارس مرتبہ میں نے اس میں ٹینک کھل کر رہا تھا سات ہزار پی میں اس سے میں نے کام کیا الپاس چھبیس ہزار روپے کا چھبیس ہزار کا کام کی ہے جس میں سے آپ سات ہزار فیوڈ کے نکال لیں پچیس سو روپے کے پر ان ڈراب کی کمیشن نکال لیں تو پیچھے بندازان تقریبا سولہ ہزار آگتی ہیں سولہ یا ساڑھے سولہ ہزار کی بچت آجاتی ہے جو کہ بہت اچھی بچت ہے دو دن کی آج تو میں نے صرف دو ہزار کے اس میں فیوڈ ڈلوائے کیونکہ پیسے کلیئر کرنے ہے گاڑی پیلے کو اس کی منتلی دینی ہے اس نے کہا ہے کہ اگر پچیس طریقوں مجھے ایڈوانس پیسے دے دیتے ویسے تو یہ کمیشن کلیئر کرنے ہوتے ہیں پچیس طریقوں مجھے دے دیتے ہو تو میں دو ہزار پی ڈسکانڈ دے دوں گا تو میں چھتیس ہزار تک تو پی کر چکا ہوں تو دو ہزار ڈسکانڈ نکال لوں تو پیٹ اٹھالیس بچتے ہیں تو بارہ ہزار پی میرے پاس رہتے ہیں جو میں نے اس کو آج کلیئر کرنے اب میری جیب میں تک بن ہے چھتی ہزار پی چھتی ہزار پی میری جیب میں اور باقی پیسے میں نے ایک دوست سے مانگے تو اس نے کہا کہ میں اس سے لے جو اس سے وہاں گرڈن میں رہتا ہے اس سے پیسے لوں گا اور اس کا دوں گا آج تک پچیس طریقوں تک میں پیسے اپنی کلیئر کرنوں گا